ہالیلویہ میں ہے موجود ہے میلے خدا اور وہ لوگ سب موجود ہے کیونکہ وہ ہمارے آگے جا کے انتظار کر رہا ہے جہاں ہم ایک ساتھ جا کے پھر سے ملیں گے یہ گانا مجھے آج گانا نہیں تھا یہ گانا بہت دن آگے آ چکا تھا میں گانا کو پکر کے تھا پھر بھی جلالی خدا میرا ہر وقت اپنے کام کر رہا ہے ابھی بھی کام میں بیس تھے اس سمیہ میں جب آگے نکل رہے تھے اس سمیہ بھی بیس تھے آج بھی میرے پاس آپ کے پاس سب کے پاس خدا موجود ہے اور آج کو یہی بات سب سے بگا کہ وہ جو جیوت ہے یہ کتنی زیادہ ضروری ہو جاتا جب تک وہ نہیں آتا ہم تیار کرتے جاتا کیونکہ ہماری ذہن سے نہ جائے کیونکہ بہت لوگوں کو ذہن سے یہ بات آہستہ آہستہ چلی جاتا ہے وہ سمجھ نہیں پارا کہ ان کے ذہن سے یہ بات مکلتے جائے ہاتھ روز اسے چلنا ضروری ہے کھول لے تھے ایک کرونتیو ایک گیارک اچھا بیس ایک کرونتیو ایک گیارک اچھا بیس جب جب آپ یہ روٹی توڑتے ہو تو بربو کی اس دکھ مردو اور اس کے آنے کی آپ یاد رکھتے ہیں it is so essential کیونکہ اسی یاد میں ہم آگے بھر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی آگے بھر کے اسی طرف جا رہے ہیں بیچ میں ایک بار ہم پرچار کے لیے گئے تھے اور مجھے کچھ بہت اوپر ہی جانا تھا تو میرا ٹرین یہاں سے گوہاتی تب گیا پھر گوہاتی سے مجھے اور ایک ٹرین پکرنا تھا اور میں صبح پہنچا اور ایک ٹرین شام کو اور پھر ہم سٹیشن چھو اتر کے کہیں جانا نہیں تھا تو ہم لوگ وہاں پر دھوڑ لیے ویٹنگ روم کہاں ہے ہم ویٹنگ روم میں سارے سامان لے کے اور پھر چدر پھر سے بچھا کے ہم لوگ بیٹھے کی کی ٹرین دوسری ٹرین رات کو سارے دس بچے پکڑنا تھا پھر سوڑھ سارے چاڑ بچے ہم پہنچ جائیں گے ایٹنگ رہے سے دوسری اور یہ ہائے رم گانچنس اور ہم گوہاتی میں بیٹھ کے رات کو سارے دل وہی بیٹھے آرام کی کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں تھا آرام کی بیگریج میں اٹھے تھوڑھے چائے سو گئے اور رات کے ٹرین کے لیے انتظار ہماری جتنے لوگ جا چکے ہیں وہ پرندش it's like a waiting group they're waiting for another another boogie another train جو سے سیدھا سورگ لے کے چلے جائے گا مگر جب تک ہمارا کیاٹن نہیں ہے گا تب تک تو ہو نہیں سکتا کیونکہ لے جانے والا وہی ہے اس راستے پہ اس راستے پہ کوئی نہیں چل سکتا صرف وہی لے جائے گا اور آپ سمجھ سکتے ہیں جب وہ آئے گا آپ کو لے جائے گا اور آج کوئی کلام اسی چیز کو کہتا ہے کہ ہم اسی سمرن میں ہیں ہم اس پونردھان کو اس مرن میں ہیں مگر ہم کو دکھ میں سے گزرنا ہے اسی لئے یہ سب سمجھ جو ہوتا ہے جب ہم اپنے پیاروں جسے پیار کرتے ہیں اسے کھو دیتے ہیں یہ دکھ نہ ہی ہوتا ہے مگر یاد رکھیں گا ہر موت کے لئے ہر موت کے لئے دکھ اس نے جھیل چکا ہے موت کا اصلی جو دھنک ہے جو زہر ہے اس نے لے چکا ہے آپ کو ابھی اس زہر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو شوش رام کرنا ہے اسی لئے مسیح نے چوڑھائے پر کھڑا ہو کے کیا ہے بوچ سے دبے ہوئے لوگ میری پاس آئے میں تمہیں دشراہ دوں گا لوگ سمجھتے ہیں آو چلو سارے گھٹیاں اٹھاؤ لیکن دس بین کا سارے بوڑا اٹھاؤ لیکن سبہ پھیک دو اگر پھر کل سبہ پھر دس بین کا بوڑا اٹھاؤ یہی تو ہماری زندگی بن چکی ہم جاتے ہیں گناہ کرتے ہیں اور اٹھا کے لگتے ڈال دیتے ہیں اس کے لئے آپ کو نہیں بلائے اس کے لئے نہیں بلائے فو بوچ جیون کا بوچ ہے اس دنیا میں رہتے رہتے اوب جاتا ہے انسان اس دنیا میں رہتے رہتے انسان کے اندر میں ڈر خوف بیماری ہر طریقہ مسیوط کا سامنا کرتے کرتے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس انسان کو بلائے آپ کے پاپ کے گھٹیاں نہیں آپ کے پاپ کے گھٹیاں نہیں اور آج خدا نے ہم سب کو پکڑا ہے the assurance of resurrection for the loved ones جیسے ایک تسلونیو چار کے چودہ یہ ہماری مشوہ سے اور اس کو دیکھی خدا نے خدا کے نظر کیا سے دیکھی for we believe that Jesus died and rose again and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him کہتا ہے ہم ہم وشواس کرتے ہیں کہ مسیح مردو میسی جیولٹ ہے اور اور ہم وشواس کرتے ہیں کہ خدا جب پھر یشو کو لائے گا وہ تباہ کے ہم سب کے جو سوئے ہوئے ہیں ہمارے پریجر جو سوئے ہوئے ہیں ان سب کو اٹھا دینا آپ سمجھ سکتے ہیں دعا ان کے لئے نہیں ہے وہ ٹھیک جگہ میں اب تو دعا ہمارے لئے جب ہی ہے کیونکہ ہم سب اٹھ پاہر کے نیچے آگئے ہیں اب تیرا تو کیا ہوگا کالیا اب COVID-19 سے ڈر رہے ہیں نہ لگ جائے آگے جوابی لوگ بیٹھتے تھے ہستے تھے اچھا لگتا تھا ابھی کوئی چھیک مار دیتا تو ڈر لگتا ہاں کے بڑے ہو جاتا اس دن ہم گاڑی میں جا رہے تھا ہم سکتے ہیں ہلی چھیک ہے باجو بارا گاڑی میں ہمیں دیکھنا شروع کر دی ابھی تو بندوق سے مارنے کے ضرورت ہے نہیں ایک چھیکی کافی ہوتے ہیں ایک نے کہا میں بیس میں اٹھ کے ایک چھیک تھا ہوں سیٹھ مل جاتا ہوں اور آگے کھڑا رہو کھڑا رہو بھئیہ مجھے کوئی نہیں دیکھ آگئے ہیں ہم اٹھ پاہر کے نیچے بن گئے ہیں سب اولو اب نہیں گھان میں سب فس چکے گا ابھی سب فس چکے اب نکھلی نہیں پا رہے اتنے ڈر چکے کہ آپ کو ہسی دی آئے گا کہ کیا کیا بھی ہو رہا اس کے ساتھ اور آج خدا ہم سب کو ایک جگہ دیکھا آ رہے ہیں وہ اچھے جگہ میں ہیں اسی لئے آپ ان کے لئے سوچیں مات اب اپنے لئے سوچیں مسید نے کہا میری لئے مات رونا اپنے بچے کیلئے ہو وہی حمل کر رہے ہیں ڈرڈڈر کے جیرے کہ یہ دنیا ٹھیک نہیں ہے اس دنیا کو ہم نے نرک بنا کے چھوڑ دی ہیں ایک عورت نے وہی کہا تھا اتنا جلا بردر میرے پتی اور میرے گھر والوں نے مجھے اتنا جلایا تو مجھے نرک سے بھی ڈر نہیں ہے اس سے کیا زیادہ جلائے اور ایک نے کہا بردر کم چھوڑی ہے نا نرک میں ہم شیطان کو جھل لے گئے ساس کو نہیں جھل سکتے سمجھ گئے ہیں بڑھا چکے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی ہمیں مل رہا ہے اس سمسار کو ہم نرک بنا دیا جبکہ خدا اسے سوارک بنایا تھا ہم سب مل کر نرک بنایا ہم اس میں شامل ہیں ہم ابھی بھی ٹھیک رہے ہونا چاہتے ٹیڑی کی تو ٹیڑی ہی ہوگے وہ کتے کے پوچھ کے جیسے سیدھا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا سیدھا سوچنے کا نام ہی نہیں لیتا چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں اپنے سوچ میں اپنے سوچ میں چلتے رہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں دھنے باز ستوٹی کر رہے ہیں مگر کوئی پریورتن نہیں ہے جہاں کے وہی کھڑے ہیں ایک گانا تھا ہم تو نہیں سکھ رہے ہیں اب کچھ بھی کر لو ہم نہیں سکھ رہے ہیں آج یہ وقت ہے بھائر میں لگ ہم اپنے لئے بھی دعا کریں آج یہ وقت ہے کہ ہم نہیں خدا کو بکارے آج یہ وقت ہے کہ خدا کو دھنے بات دیں دکھ میں یاد مت کیجئے گا مگر تیار ہوئے گے تاکہ آپ جب جائیں تو پرم دشت میں بھی آپ کے لئے تھوڑے جگہ ہوا جہاں شاندی میں رہ سکیں ان کے آنے کی انتظار میں اور وہ انتظار کتنا مدھول ہوتا ہے شادی کے دن میں جب شادی ہوتا ہے وہ اتنا مدھول نہیں ہوتا مگر دلہ آنے والے کا خبر سن کے جو ہوتا ہے وہی اصلی بات ہے چہل پہل مز جاتا ہے دلہ آگیا دلہ آگیا پرم دھا میں یہی ہو رہا ہے کی سمائی ہو جائے گا ابھی سمائی ہو جائے گا وہ ایک آناد میں ہے خوشی میں ہے آئیے ہم آتے ہیں خدا کے پاس ایک دعا لے کے سب تیاری کے ساتھ گستے ہیں اور پرمیشو کو دھنیواد دیتے ہیں آپ لوگ کو جتنی دعا ہے راب بارہ بجے میں آپ لوگ شاملوں کے دعا کریں گے ہم راب بارہ بجے آئیں گے تھوڑے سمائے کے لئے دعا کے لئے آئیں گے مگر یاب رکھیے گا you have given them to the Lord اتنے دن آپ نے کچھ نہیں دیا اب انہیں دکھ کر کے یاد مت کیجئے مگر یہ یاد میں رکھیے سب سے اچھا جگہ میں ہے جہاں یہشو نے خود گھاٹن کر کے تیار کر کے رکھاتا ہے آئیے اس سمائی پراثنہ میں شاملوں دیں بارے بیار سے پابتر پتہ دھنے واد دیتے ہیں اس دو دیا رہا دھنا کرتے ہیں میں پیتا جی کے لئے دھنے واد اس طرح کا پیتا دینے کے لئے اس گھر میں مجھے پیدا کرنے کے لئے اور پھر مجھے چھننے کے لئے اور یہ ساری یوجنا دیرا تجھے دھنے واد دیتے ہیں ساری یوجنا کے لئے تُنہیں آگے سے تیار کر کے رکھا تھا پرارم سے کہتا ماں کے گرم سے میں نے تُنہیں چھنا جب ہمیں اس سنسار میں بھی نہیں تھے ماں کے گرم میں بھی نہیں تھے مگر تیرے ذہن میں ہم تھے اور اب تُو پر پیار سے ہمیں جنگ دے اور آج اس سمائی کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں ہر ایک دیکھتے کو ہر ایک پریوار کی لوگوں کو تاکہ وہ سخت تیرے آشش پائے تیری کرونا تاریخ تیرے دیا ہے تاکہ تیرے دیا کرونا سخت ان سب سے جیون سندر جیون بن جائے اور یہ تجھے دھنواد دے پائے جیون کے ہر مور پہ ہر سمائی پہ مجھے دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں